اداب آپ دیکھ رہے ہیں داورک نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ اسلم خان آج جمہو کشمیر پولیس کے پولیس پوسٹ بٹھنڈی کے علاقے میں ایک ایڈمیسٹیشن کے لوگوں نے جس میں اے آر ٹیو جمہو بھی شامل تھے اور نائب تصیلدار جو ہیں وہ باہو وہ بھی شامل تھے ایک جوائنٹ اپریشن چلایا گیا یعنی کہ یوں کہیں کہ ان لوگوں کے اوپر ایک شکنجہ کسا گیا جو کہ کار کو موڈیفائی کرتے تھے دراصل یہ معاملہ جو ہے ڈی سی جمہو کے پاس بڑی دیر پہلے سے کمپلینیں آ رہی تھی کہ جو کار موڈیفائیرز ہیں وہ کیونکہ اس طرح کی انسٹرومنٹ لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو رہگیر ہوتے ہیں ان کو چلنے کے لیے بڑی دکتیں ہوتی ہیں اور کئی طرح کے کرائمز کو بھی جو ہے اس کی وجہ سے بڑاوہ مل رہا ہے دو دکانوں کو سیز کیا گیا دراصل ایک ملی جانکاری کے انسار ہم آپ کو بتانے کا پریاس کر رہے ہیں ہے کہ پولیس پوسٹ بٹھنڈی کے اندکت دو دکانوں کو جو ہے وہ آئی سیز کیا گیا جس میں ایک دکان جو کہ پرنس ٹریڈنگ کر کے نام ہے اور دوسری دکان کوک وی موڈیفیکیشن کر کے ایک دکان ہے ان دونوں دکانے کے اوپر جب سرچ آپریشن چلایا گیا سرچ کی گئی تو ان کے پاس سے کچھ شٹر والی نمبر پلیٹس یعنی کہ وہ نمبر پلیٹس جس کو بٹن دباتے ہی جو آپ کی نمبر پلیٹ ہے وہ ہائیڈ ہو جاتی ہے اس طرح کی نمبر پلیٹس جو ہے وہ برامت کی گئی اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ سائرن جس طرح کے جو کہ سائرن ایمبولنس جہاں پھر پولیس کے آلہ ادھیکاریوں کے پاس ہی اس کی پرمیشن ہوتی ہے وہ سائرن جو ہے جب عام آدمی لگائے گا تو جو راستے پر چلتے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کی وجہ سے کافی پریشان ہوں گے اسی چیز کے اوپر شکنجہ کسا اور آج جو ہے صبح بارہ بجے کے قریب جو ہے اس چیز کے اوپر شکنجہ کستے ہوئے دو دکانوں پہ جب تلاشی لی گئی جب سرچ کیا گیا تو کچھ تو شٹر والی جو نمبر پلیٹ ہے وہ ملی ساتھ میں سائرن ملا اور دوسرا جو ہے ایک چیز اور ہے جس طرح سے بلیک فلم جو ہے وہ شیشے کو چڑھائی جاتی ہیں اور بلیک فلم بھی جو ہے وہ کئی طرح کے کرائمز کو جو ہے وہ بڑھاوا دیتی ہے میں تعریف کرنا چاہوں گا میں شاباش کہنا چاہوں گا ایڈمیسٹریشن کے لوگوں کو کہ اس طرح کے جو قدم ہے وہ پورے جمعوں میں اٹھانے چاہیے فلحال کی یہ خبر جو ہے یہ بٹھنڈی سے نکل کے سامنے آ رہی ہے اب آج کے دن کون کون سی جگہ پہ اس طرح کے شاپے ماری ہوئی ہوگی اب یہ بھی بات ہے لیکن ہمارے تک جو خبر پہنچ سکی ہے وہ پولیس پوسٹ بٹھنڈی کے ہے جس میں دو دکانوں کو سیز کی ہے ایک بہت بڑی پہل کہیں گے ہم کے ایک پہل جو ہے لوگوں کے ویل فیر کے لیے ہے کیونکہ اس طرح کے جب روڈ پہ چلنا ہے تو کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ گاڑی اپنی پرائیوٹ گاڑی میں جو ہے وہ سائرن لگا ہوتا ہے اور اسی سائرن کا اپیوگ جو ہے وہ کئی بار ٹرافک میں کر دیتے ہیں حالانکہ اس طرح کے سائرن کا اپیوگ صرف اور صرف پولیس کے حدیقاریوں کے پاس اس کا مطلب ان کو کرنا چاہیے یا پھر ایمبولنس بگرہ کر لیکن جب عام پبلک اس طرح کا کرتی ہے تو کچھ کہیں نہ کہیں دہشت کا ماحول جو ہے وہ لوگوں میں بن جاتا ہے یا یوں کہیں کہ افرہ تفریمہ جاتی ہے کہ شاید کوئی ایمبولنس آ رہی ہوگی اس کو راستہ دینا ہے لیکن اس طرح کا جو کام ہے اس پہ روک لگانے کیلئے یہ ایک بڑی پہلا ہم کہیں گے کہ یہ بڑی پہلا جو ہے جو ہے جوائنٹ ٹیم جو کہ جمہو انیمسٹیشن کے لوگوں کی ہے جس میں نائب تصیل دار باہو بھی شامل تھے اور ساتھ میں اے آر ٹیو جو جمہو ہیں وہ بھی شامل تھے اور ساتھ میں پولیس پوسٹ بٹھنڈی کے جو عدیقاری ہیں وہ بھی شامل تھے اس طرح کا آپریشن چلایا گیا اور جو جن چیزوں سے عام جنتوں کو دکھتے ہوتی ہیں ان چیزوں کے اوپر بھی جو ہے روک لگانے کا پریاس کیا ساتھ میں کرائیم جو ہے بلیک فلم کی وجہ سے کئی سارے کرائیم جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس چیز کے اوپر بھی جو ہے روک لگانے کی کوشش کی اس طرح کے جو کام ہے یہ آپ کو کس طرح کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس طرح کے کام جو ہے وہ جمہو کشمیر پولیس کے دوارہ جو ہے پوری جمہو میں ہونے چاہیے آپ ان سب پہ کیا رائے ہے اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور رکھیں فیلحال مجھے اور میرے صحیح کی کو دے اجازت آپ دیکھتے ہیں دا ورک نیز موسیقی